السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین آج ہم دوبارہ مدنی قائدہ اسٹارٹ کریں گے حروف کے مخارج مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے اور اسطلاح یعنی تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں مخارج کی تعداد کے بارے میں عیمہ اکرام کے مختلف اقوال ہیں حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمت اللہ تعالی علی اور اکثر عیمہ اکرام کے نزدیک مخارج کی تعداد سترہ ہے مخرج کا نام حلقی مخرج حروف حلقی مخرج کے چھے حروف ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خو حروف کے القاب حروف حلقیہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں غین خو حلق کے اپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں لسانی مخارج قوف حروف لہویہ زبان کی جڑ اور تعلق نرم حصے سے ادا ہوتا ہے کاف زبان کی جڑ اور تعلق سخت حصے سے ادا ہوتا ہے جیم شین اور یا حروف شجاریہ زبان کے درمیان اور تعلق درمیان سے ادا ہوتے ہیں بود حرف حافیہ زبان کی کروٹ اور اپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے لام حروف طرفیجہ زبان کا کنارہ اور دواحق سے سنایہ تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے نون زبان کا کنارہ اور دانیاب سے سنایہ تک کے داڑوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے رو زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے ادا ہوتا ہے تو ڈال اور تا حروف نتعیہ زبان کی نوک اور اپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں و ڈال اور سا حروف لثویہ زبان کا سر اور اپر کے داڑوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں سواد زا اور سین حروف سفیریہ زبان کی نوک اور دونوں داڑوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں شفاوی مخارج فا حروف شفاویہ اوپر کے داڑوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے با میم اور واو با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے میم دونوں ہونٹوں کے خوشک حصے سے اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے جوفی مخرج آغاز کریں گے پیارے ناظرین اگر آپ لوگ ہم سے آن لائن قرآن پاک کی تعالیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ خیرہ